کراشی میں امکم پاکستان کے رہنبا مصطفیٰ کمال میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سندھ کے اربنٹرز کے ان اشیوز کو خدا کے واسطے سمجھئے اور یہ ایک ایسا لعبہ پکرا ہے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ کسی اور طرف گیا تو یہاں پر پھر نوجوانوں کے مختلف گروپز بنیں گے پھر وہ ہماری بات نہیں مانیں گے پھر بلوچستان والے معاملات پھر مشرق پاکستان والے معاملات کی طرف چلے جائیں گے اور آج ایک عام نوجوان کو ہمیں ہوپ دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے کتنا بڑا تیر مار لی آپ نے کہ آپ نے ہیدر آباد کراچی کی میرشپ لے لی اچھا بھائی یہ میرشپ آتی تو کیا پاکستان کے ایٹمی اساسوں کا کنٹرول آ جاتا میر کے پاس ان گلی والوں کراچی ہیدر آباد والوں کے پاس کیا پاکستان کی آرمی کا کنٹرول آ جاتا کیا پاکستان کی خارجہ پولیسی کا کنٹرول آ جاتا کیا پاکستان کی کرنسی کا دولر کا کنٹرول آ جاتا یا پاکستان کے چھپے ہوئے خزانوں کا کنٹرول آ جاتا ارے بھائی یہ میر آتا تو آپ کو پانی کا کنٹرول آتا ہے آپ کے پاس گڑر لائنوں کا کنٹرول آتا آپ کے پاس کشرا اٹھانے کا کنٹرول آتا آپ کے پاس پیلے اسکول کا کنٹرول آتا یار آپ ہم میں کیسے میں کون سا پاکستانی ہوں کہ مجھے تم اپنے مجھے تم مجھے میری گلی کے کشرے کا اختیار دینے کے لئے تیار نہیں ہوں میں کیسا پاکستانی ہوں کیسی آزادی ہے بھئی میں کون سا کے کس لیول کا پاکستانی ہوں کہ مجھے تم میری گڑر لائنوں کا اختیار دینے کے لئے تیار نہیں ہوں مجھے تم میرے کشرے کا اختیار دینے کے لئے تیار نہیں ہوں مجھے تم میرے پانی کا اختیار دینے کے لئے تیار نہیں ہوں اپنے روڈ کی صفائی کر رہے گا بھائی یہ جو بلدیاتی نظام سے کوئی ایٹمی طاقتیں تو نہیں آ جاتی نا ایٹم بم کے کنٹرول تو نہیں آ جاتا نا جیتنے کے بعد یو سی چیئرمن کے پاس یار یہ پانی گڑھر لائنوں کا یار یہ دینے کے لئے تیار نہیں ہو آپ اس کے لئے جیریمنٹرنگ کر رہے ہیں